بلوکستان پولیس پھر دہشتگردوں کے نشانے پر کوئٹا میں پولیس کافل پر حملہ فارنگ سے ایس پی قائدہ باد مبارک شاہ سمیت چار پولیس اہلکار شہید کراچی سینٹرل جیل سے دو قیدیوں کا فرار کالدم تنظیموں کے پانچ دہشتگرد اندرون سندھ کی جیلوں میں منتقل پینامہ بہران سے کیسے نکلیں وزیراعظم کی زیر سدارت وفاقی کابینہ نے سر جوڑ لیے جی آئی ڈی ریپورٹ کے بعد کی صورتحال کا جائزہ مستقبل کے حکمت عملی پر مشابرت شریف خاندان پر نیرب مہربان نواز شریف کے خلاف نو میگا اسکینڈلز کی تحقیقات اٹھارہ برس بعد بھی نامکمل کرپسن کے مخدمات معقول وضاحت کے بغیر ہی بند ہودیبیا پیپر میلز رایوین کرپسن اور کرزنا دہندگی کیس میں اپیل ہی دائر نہیں کی گئی نواز شریف رہے دو ہزار نو سے دو ہزار ستنا تک تین فورن اکاؤنٹ سمیت پانچ اکاؤنٹس کھلوائے چوندری شوگر بل سے آٹھ لاکھ بیس ہزار چار سو ستنا روپے مہانت تنخواہ لیتے رہے وقتلف ادوار میں گیانہ کاروباری اداروں کے براہ راکس شیئر ہولڈرز رہے وزیراعظم نواز شریف پر اساسے چھپانے کا بھی انکشاف دو ہزار تیرہ میں پارٹی کو دس کروڑ اتیا کیے ساڑھے چار کروڑ روپے پارٹی اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کیے رقم گوشواروں میں ظاہر نہیں کی گئی وزیراعظم کا کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ بے بنیاد اسی اور نواز کی دہائی میں نواز شریف کے اساسوں میں چار گناہ اضافہ ہوا جی آئی ٹی ریپورٹ میں انکشاف انیس سنوے کی دہائی میں مریم نواز کے اساسوں میں بے تہاشا اضافہ کروڑوں کے قرض اور تہائی پھی لیتی رہی دو ہزار چودہ اور پندرہ میں اکتیس کروڑ کے توفے لیے امارات سے توفے میں ملنے والی بی ایم ڈیو کار بیچ کر دو کروڑ اسی لاکھ روپے کمائے وزیراعظم کے بیٹی زمانہ طالب علمی سے خاندانی کاروبار سے منسلک خودیبیا پیپر ملز کی ڈائریکٹر رہی اتفاق شوگر ملز میں شیر بھی خریدے توفے سے ملنے والی رقم سے زرعی ارازی خریدی جی آئی ٹی ریپورٹ میں انکشاف اسحاق دار کی آمدن میں دوہزار آٹھ کے بعد مسلسل اضافہ دوہزار نو میں آمدنی سات لاکھ انتیس ہزار روپے دوہزار تیرہ میں اٹھتر لاکھ دوہزار چودہ میں دو کروڑ چھپن لاکھ دوہزار سولہ میں چار کروڑ چونسٹھ لاکھ تک جا پہنچی جی آئی ٹی ریپورٹ میں انکشاف جی آئی ٹی ریپورٹ کے بعد سیاسی رابط تیز شیخ رشید کے خرشید شاہ سے ملاقات حکومت پر دباؤ بڑھانے پر غور فاروق ستار کا بھی اپوزیشن لیڈر کو ٹیلی فون خرشید شاہ چار بجے اہم نیوز کانفرنس کریں گے بابر اوان کا نواز شریف کے ساتھ ساتھ شہباز شریف اور عساق ڈار کے استفعے کا مطالبہ نائم الحق کہتے ہیں وزیراعظم نے استفعہ نہ دیا تو سیاسی انجام اچھا نہیں ہوگا اس سامباد میں دفعہ 144 کی مضمت وزیراعظم کے استفعے کے لیے لہور ہائی کوٹبار کا ہنگامہ خیز اجلاس گو نواز گو کے نعرے لگ گئے وکلا ریلی بھی نکالیں گے پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ گئے وزیراعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز بھی دبائی کے راستے لندن چلے گئے راولپنڈی کی بینظیر ائرپورٹ سے رات ساڑھے تین بجے اڑان بھری انجاب اور خیبر پختنخواہ کے کئی شہروں میں بارش سے تباہی اسلام آباد میں دیوار گرنے سمیہ بیوی اور بچی جاوہک حافظ آباد کے علاقے کول اتارڑ میں کرنٹ لگنے سے تین افراد کی جان چلی گئی بارشوں سے دریابے پھرنے لگے ندی نالوں میں تو غیانی راولپنڈی کی نارا لئی میں پانی کی سطح کم ہونے لگی پاک فوج اور دیگر ادارے الٹ مزفر آباد میں لینڈ سلائڈنگ سے سڑکیں بند گلگت بلتستان میں سڑکیں بند ہونے سے سیاہ ہنس گئے کراچی میں بادلوں کے ڈیرے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی کا امکان ڈاکٹر آسیم حسین کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے کیس کی سمات برطانیہ میں علاج کے لیے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیٹر اور دیگر دساویزات سپریم کورٹ میں پیش لاہور کے جنرل جنہ اور سرویسز ہسپتال میں ینگ ڈاکٹروں کا احتجاج سیکیٹی ہل کے خلاف نارے فیصل حباب میں بھی مسیحاؤں کی ہڑتال اوپی ڈیز بند ہونے سے مریض پریشان راجنپور میں کچھے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن ڈاکو علاقہ چھوڑ کر فرار مقابلے میں شہید ہونے والے سیچو سجاد خان کی نماز جناتہ ادا بھارتی بربریت کے خلاف دنیا بھر کے کشمیریوں کا یوم شہدہ مقبوز آبادی میں مکمل ہڑتال سری نگر میں آزادی مارچ ہوگا فورسز کی بھاری نفری تائینا انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویس موطل اور کوئلے کے منصوبے نے تھرمی روزگاہ کے دروازے کھول دیئے چوڑیوں اور گھاگروں ملی خواتین اب ساٹھ ٹن وزنی دم پر چلائیں